بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ ایف سکسین پروگرام کے پس منظر اس کے تمام بلوگ کی تفصیلات اس کی تاریخ اور صلاحیتوں کے علاوہ اسرائیل، یوئی اور پاکستان کے زیر استعمال مختلف ایف سکسین بلوگ میں کیا فرق ہے آج میں آپ کو اس کی پوری تفصیلات بتاؤں گا ایف سکسین کی ایولوشن یعنی ارتکاب پر تفصیلی بات ہوگی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں سوویٹ یونین کے ہائی پرفارمنس میک ٹوئیٹی فائب انٹرسیپ ڈیولٹمنٹ پر امریکہ نے نئے ائرکرافت کے حصول کا منصوبہ شروع کیا ایف ایکس پروڈیکٹ کے تحت اٹھارہ ہزار کلوگرام میکسیمم ٹیک آف ریٹ مارک ٹو پائنٹ فائف کی سپیڈ اور ہائی ترسٹ ٹو ویٹ ریشو رکھنے والے ریکوئیرمنٹ رکھی نائنٹین سکسٹی نائن میں میک ٹونلڈ ڈکلیس کے ایف فیفٹین کو سیلیکٹ کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تیارہ ایف فور فینٹم ٹو کو ریپلیس کرے گا میک ٹوئیٹی فائف کے مقابلے کے لئے ایف فیفٹین اے پی جی سکسٹی تری پاور فل ریڈار چار اے ایم سیون اور چار اے ایم ہی نائن میزائل لے جانے کی صلاحیت موجود تھی لیکن جیسے جیسے ایف ایکس پروگرام جاری رہا تو یو ایس اے ائر فورس کو اس کی بات صلاحیت لیکن مہنگے ائر کرافت سے ایکوپیٹ کیے جانے کا چیلنجر پیشتا ایسے وقت میں فائٹر مافیا کی جانب سے بحث شیئر دی گئی کہ یو ایس اے ائر فورس کے لئے ایک ایسا ائر کرافت ہونا چاہیے جو وزن میں ہلکا ہو تاکہ تیزی سے بلندی پر پرواز کرے اور بروقت رفتار سے اپنی سمس بدل سکے اس کے علاوہ لائٹ ویٹ ہونے اور چھوٹا تیارہ ہونے پر اس کو تیار اور اپریٹ کرنے پر بھی خرج کمائے گا شروع میں ائر فورس کی جانب سے اس پر کان نہ دھرے گئے لیکن کچھ عرصے بعد یہ ریلائز کیا گیا کہ ایف پیفٹین کو زیادہ تعداد میں حاصل کرنے کے لئے اتنا بجٹ ہی دستیاب نہیں ہوگا لہٰذا اس وقت ائر کرافت مافیا کی باتوں کو اہمیت دی جانے لگی 1971 میں دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے سپورٹ سے ائر فورس میں پروٹوٹائپ سٹڈی گروپ کا قیام عمل ملائے گیا چھ امیدواروں میں سے دو کے انتخاب کیا گیا اور یوں لائٹ ویٹ فائٹر پر کام کا آغاز ہوا ریکویسٹ فار پروپوزل چھ جون 1972 کو پبلش کی گئی یو ایس ائر فورس نے ویت نام کی جنگ سکس پہ عرب اسرائیل لڑائی اور انڈیا پاکستان کی جنگ سے حاصل ہونے والے تجربے کی روشنی میں ایک فاسٹ ہائی مینوریبل اور بیس ٹن وزنی تیارے کی ڈیمانڈ کی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسا ائر کرافت ہونا چاہیے جو مارک 0.6 سے 1.6 کی سپیڈ اور 23 چالیس ہزار فوٹ کی بلندی پر پرواز کر سکے جنہوں نے بیل ترکی وائی ایس 16 اور وائی ایس 17 پروٹوٹائپ مینفیکچر کیے ان دونوں پروٹوٹائپ نے دو فروری 1974 اور نو جون 1976 کو میڈ ان فلائٹ لی اس سال نیٹو میمبر بیلجیم، ڈینمارک، نیدرلینڈ اور ناروے نے اپنے ایف 14 جیٹس کو ریپلیس کرنے کا اعلان کیا لہٰذا یوں یو ایس ائر فورس کے لائٹ ویٹ فائٹر پروڈکٹ کے لیے منتخب ہونے والے تیارے ان نیٹو ممالک کو بھی پروک کیے جانے کا یہ ایک شندار موقع دستیاب ہوا یو ایس ائر فورس نے اس لائٹ ویٹ فائٹر سے اپنے ایف 4 اور ایف 1 فائٹر تیاروں کو ریپلیس کرنا تھا جبکہ ان نیٹو ممالک کے فائٹر بمبر ریکوئرمنٹ نے لائٹ ویٹ فائٹر پروڈکٹ کو ایک ائر کمبیکٹ فائٹر پروڈکٹ میں بدل لیا اس دوران وائی ایف 16 بھی ایک ملٹی رول فائٹر ائرکرافت من گیا اس تیارے کے اندر ونگ پائلٹ کو دو سے تین کر دیا گیا جبکہ ریڈار کی ریکوئرمنٹ بھی تبدیل کر دی گئی پلارٹ اینڈ ویٹنی کے ایف 100 ٹربو فین انجن نے اہم کردار ادا کیا کیونکہ انجن کو ایف 15 پر بھی استعمال کیا گیا تھا جیسے نہ صرف وائی ایف 16 کو وائی ایف 17 انتخاب سے انجن کا اور آپریٹنگ کاسٹ بھی کم کرنے میں بدد ملی ایف ایس ڈی تک ان تیاروں میں ہارڈ پوائنٹ کو پانچ سے نو تک کر دیا گیا میڈ 1975 تک ان ائرکرافت کے سائز وزن اور صلائیت میں کافی اضافہ ہو گیا ائر کومبیکٹ فائٹر کا مقابلہ جیتنے کے دو سال بعد جنرل ڈائیمنکس کے ایف 16 اے تیارے نے آٹھ ستمبر 1976 کو فرسٹ فلائٹ لی اس کے بعد اگست 1977 میں سوویٹ ڈوال سیٹ کے ائرکرافت کی بجائے ایف 16 بھی تیارہ فولی کومبیکٹ کپیبیلٹی رکھتا تھا بی موڈل میں فرق یہ تھا کہ ریئر کارپیٹ کی وجہ سے ان ائر میں اے موڈل کی بجائے 17 فیصد کم فیول کپیسٹی تھی ستر کی دہائی کے آخر میں امریکی ائر فورس 650 اے 16 تیاروں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکی تھی جبکہ ساتھ جون 1995 کو چار یورپین پارلیمنٹ ممالک بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈ اور ناروے نے 348 ف16 اے اور بی تیارے خریدنے کا اعلان کیا ان یورپی ممالک جیسے بیلجیم نے 116، ڈنمارک نے 58 نیدرلینڈ نے 102 اور ناروے نے 72 ائرکرافت آرڈر کیے اس مقصد کے لئے یورپ میں دو پروڈکشن لائنز کا قیام بھی عمل میں لائے گیا جس میں سے ایک نیدرلینڈ اور دوسری بیلجیم میں تھی ڈیزائن سے لے کر اب تک ف16 میں کئی طرح کی نئی سلاحیتوں کا اضافہ کیا گیا ہے تمام میجر تبدیلیاں ف16 کے بلوک کی صورت میں دیکھنے کو ملی ہیں جیسے جیسے بلوک نمبر بڑھتے گئے ف16 کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا گیا اب تک 8 مختلف موڈلز میں 4500 ف16 ائرکرافت منفیکٹ کنفیڈریشن کے ساتھ اس وقت ف16 دنیا کے 19 ممالک کے زیر استعمال ہیں آج بھی دنیا بھر کے 25 سے زائد ممالک کے ائر فورس 3000 سے زائد ف16 استعمال کر رہی ہے وائے ف16 پہلے دو پروٹوکول اور آرٹ فل سکیل ڈویلپمنٹ ائرکرافت کو کوئی بلوک نمبر الارٹ ہی نہیں کیا گیا اس لئے ان کو بلوک زیرو ائرکرافت کہا جاتا ہے اب ہم ف16 کے مختلف قابل ذکر بلوک کا جائزہ لیں گے پروٹو ٹائپ اور ف16 دی پروگرام کے بعد پہلا بلوک 1 ف16 سیریل نمبر 788 ڈیل ٹیپل زیرو ون پہلی مرتبہ اگست 1978 کو فلائے کیا اسی مہینے یہ ائرکرافت یو ایس ائر فورس کے حوالے کر دیا گیا پیسر لافی پروگرام کے تحت زیادہ تر بلوک 1 اور بلوک 5 ائرکرافت کو 1982 میں بلوک 10 پر اپگریٹ کر دیا گیا نیو پروڈکشن بلوک 10 ائرکرافت جس میں ٹوٹل 300 ائرکرافت بنائے گئے تھے ان کی منفیکٹرنگ 1980 تک ہوئی ٹیکنیکل ائر کمانڈ ان F-16Y کو فائٹنگ فال کر اور ڈیڈلی ہونے کی وجہ سے پائلٹ اور ائرکریو اس کو وائپر کہہ کر پکارتے تھے دو سال کے عرصے میں امریکہ بیلڈیم اور نیدر لینڈ تینوں پروڈکشن لائنس میں 983 بلوک 15 ائرکرافت منفیکٹر کیے گئے یاد رہے کہ بلوک 15 F-16 کا اب تک سب سے زیادہ پروڈیوس کیے جانے والا ائرکرافت ہے اور یہ اب بھی کچھ ائر فورس کے زیر استعمال ہے اس بلوک کا ورٹیکل سٹیپلائزر گرشتہ اور یہی موسٹ اپیئر اینڈ ڈیفرنس ہے بلوک 15 نے آپریشنل کیپی اے ڈی سی اپگریٹ یعنی او سی یو کے تحت کئی نئی صلاحیتیں بھی حاصل کی ہیں تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ